جناب انعیس صاحب یونگ گرسر یو ایسے السلام علیکم یہ آپ فرمانے کا شکریہ آپ کے سوال دو موصل ہوئے جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ مرید کے معنی کیا ہے دیکھیں مرید کہتے ہیں چہنے والے کو یہ کس کو چاہتا ہے اس کی مراد ہوتی ہے تیر سمجھ گئے نا یہ تیر کا چہنے والا لیکن اختلاع میں یوں ہے کہ جب آدمی کسی سے بیعت ہو جائے تو بلگی کہے گا کہ میں خلاص شیخ کا مرید ہوں اور مرید کے معنی یہ ہے کہ جس شیخ کے ہاتھ پر وہ بیعت کرے اس کا متی اور فرما بردار ہو جائے آلہ حضرت فاغل بریلوی نے ایک جگہ اس کا معنی یہ بھی لکھا کہ مرید کے معنی ہے دیکھ جانا یعنی جس کا مرید ہو آدمی اسی کا ہو کر رہ جائے یعنی اس کے نفش قدم پر چلے اس کے اسلامی تعلیمات جو ہیں اسے اپنائے اور اللہ کا نیک بندہ بن جائے پھر آپ نے پوچھا کیا طلاق دینے پر صورت ہونا ضروری ہے جی ہاں دیکھئے اگر طلاق دینے والا شخص خود یہ قبول رہا ہے کہ میں نے طلاق دی اب اس کا یہ اعتراف ہی ثبوت ہے کہ اس نے جو ہے وہ طلاق دی ہے ایک طلاق کا اعتراف کرے تو ایک واقع ہو گئی دو کا کرے تو دو تین کا کرے تو تین طلاقیں واقع ہو گئی البتہ کہیں طلاق کا ثبوت دینے کے لیے یا ثبوت کرنے کے لیے کہ کہیں عدالت میں یا قاضی کیوں سے ثابت کرنا ہو تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ گواہ ضروری ہوں گے گواہیوں کی گواہی سے جیسے کوئی شخص انکار کرے کہ میں نے اپنی دی کو طلاق نہیں دی تو اب وہ طلاق گواہوں سے ثابت ہوگی لیکن وہ خود اعتراف کر لے تو اب ثبوت کی ضرورت نہیں